بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک اور ویلہ کے ساتھ ناظرین حضر خدمت ہوں اور آج ہم بات کریں گے پنجاب اسمبلی کی بیس خالی نشستوں کے اوپر زمنی انتخابات جو کہ سترہ جولائی کو شیڈول ہیں یہ انتخابات وفاقی اور پنجاب حکومت دونوں کے لیے اور گیارہ سے بارہ جو سیاسی جماعتوں کا اتحادہ ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن چکا ہے عمران خان اس لیول کے اوپر ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اب ان کے پاس دھاندلی چیزوں کو منپلیٹ کرنا الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی عدالتوں کو ساتھ ملانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا حلکوں میں سرکاری مشینری کا استعمال کر کے دھاندلی کا پلان تیار کیا جا رہا ہے لیکن عمران خان نے بھی ان کا جواب دینے کے لیے ٹھیک ٹھاک پلان تیار کر رکھا ہے اور اگر عمران خان وہ پلان ایمپلیمنٹ کر لیتے ہیں آج اس حوالے سے ایک اہم اجلاس بھی بنی گالا میں عمران خان نے طلب کر رکھا ہے اور اس اجلاس میں جو انٹرویوز ہیں وہ کیے جائیں گے امیدواروں کے اور اس کے بعد عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک میس لیول کی انتخابی مہم بھی وہ چلائیں گے اس ان زمنی انتخابات کا کتنا امپیکٹ ہوگا پاکستان کے آئندہ کے سیاسی منظرنامے کے اوپر کون سی اتحادی جماعت کتنی مقبول ہے کس کا بیانیہ عوام میں زیادہ مقبول ہو رہا ہے یہ زمنی انتخابات تیہ کریں گے تحریک انصاف کے ناظرین جو پچیس اراکین پنجاب اسمبلی جن کو توڑ کر مسلم لیگ نون کی کیمپ میں پہنچا دیا گیا تھا ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کی جانب سے بجوائے گئے ریفرنس سپیکر کے ریفرنس کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا بیس جنرل نشستے تھیں پانچ جو سی وہ مخصوص نشستے تھیں جس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا جیب و غریب قسم کا فیصلہ دیا جو آج تک کسی بھی ماہر قانون کو سمجھ نہیں آیا کہ ایک فارمولہ جو بنا دیا جاتا ہے اس کے اوپر زمنی انتخاب کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ جب زمنی انتخابات یہ مکمل ہوں گے تب پھر ہم مخصوص نشستیں جو ہیں وہ اولاد کریں گے حرانگن طور پر آئندہ کے الیکشن کمیشن اور یہ موجودہ الیکشن کمیشن اگر ان کے دور میں کوئی زمنی انتخابات ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا لوگ اپنی درخواستیں لے کر پہنچ جائیں گے کہ بھئی اب یہ پارٹی پوزیشن ہے اس پارٹی پوزیشن کے دید ہمیں اس نشستیں دے اور باقی وہ ختم کر دیں مطلب موجودہ الیکشن کمیشن کس سوچ کس سمجھ اور کس فکر سے فیصلے کر رہا ہے اندازہ آپ خود لگا لیں کہ ماہرین قانون جو ہیں وہ بڑے حران اور پریشان ہے کہ یہ کہاں سے کس طریقے سے فیصلے کیا جا رہے ہیں بارال بیس حلقوں کے اوپر زمنی انتخابات کرانے کا اعلان ہوا تھا شیڈول جاری ہو چکا ہے امیدواروں کی حتمی فیرستیں جلد لگنے والی ہیں پارٹی ٹکٹس مانگے جا چکے ہیں الیکشن کمیشن اور ریٹرنگ افسران کی جانب سے اور مسلم لگ نون کے کیمپ میں شدید پریشانی ہے اگر لوٹوں کو ٹکٹیں دیتے ہیں تو لوٹے حلقوں میں نہیں جا پا رہے اور اگر لوٹوں کو ٹکٹیں تحریک مسلم لگ نون دیتی ہے تو پھر ایک عجیب و غریب بدنامی آئے گی کہ ان کے پاس اپنے امیدوار نہیں تھے امیدوار تھے تو پھر لوٹوں کو کیوں ٹکٹ دیا گیا وہ لوٹے جن کو ہم نے دو ہزار جو دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان کی ٹکٹ کی اوپر ہم سے جیتے تھے یعنی کہ جو مسلم لگ نون کے اپنے جو امیدوار تھے یا پھر وہاں کی جو مقامی جو تنظیم ہے ان کی وہ شدید جو ہے وہ رولہ ڈال رہی ہے ایشیوز ڈال رہی ہے وہ تنقید کر رہی ہے پروٹیسٹ کر رہی ہے اپنی قیادت کے سامنے کیسا نہ کریں لیکن شہباز شریف حمزہ شہباز مریم نواز نواز شریف یہ ساری جو مسلم لگ نون کے لیڈرشپ ہے انہوں نے ان لوٹوں کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ ہمارا ساتھ دیں پھر ہم جو ہیں وہ آپ کو آئندہ انتخابات کے لئے ٹکٹیں بھی دیں گے اب اگر مضبوط امیدوار حکومتی سائیڈ نہیں اتارتی تو ان کی وفاقی اور پنجاب حکومت خطرے میں پڑ سکتی ہے اور حمزہ شہباز کا یہ پہلا انتخابی ٹیسٹ ہے جس میں وہ پتہ نہیں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں سترہ اٹھارہ جولائی کو فیصلہ ہو جائے گا لیکن فیلحال ان کے کیمپ میں شدید قسم کی پریشانی ہے غم و غصہ ہے پارٹی اگر لوٹوں کو ٹکٹ دیتی ہے تو پارٹی ٹوٹتی ہے وہاں کی جو جماعت ہے تنظیم ہے وہ ٹوٹتی ہے لودرا میں آپ صرف ایک دیکھ لیں کہ علی خان ترین جو کہ جہانگیر خان ترین کے ساب جادی ہیں ان کو زمنی انتخاب جو کہ دو ہزار اٹھارہ کی انتخابات سے پہلے ہوا تھا وہاں پر پیر اقبال شاہ نے شکست دی تھی اس کو پھر مسلم لگ نون کی جانب سے نظرانداز پہلے کیا گیا بعد میں کیا گیا اب کیا گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے آمر اقبال شاہ کے ہمراہ تحریک انصاف میں شملیت اختیار کر لی ہے لودرا کی دو نشستیں خالی ہیں ایک نشست کے اوپر آمر اقبال شاہ کو امیدوار بنے جانے کا امکان ہے جہاں پر ان کی جیتنے کے امکانات بھی کافی زیادہ ہیں دوسرے حلقے میں نون لگ کو امیدوار نہیں مل رہا اگر امیدوار مل رہا ہے تو کمزور امیدوار مل رہا ہے تو وہاں پر بھی تحریک انصاف اور ایک ازاد امیدوار کے درمیان سخت مقابلے کا امکان ہے گراؤنڈ سے اطلاع تو یہی آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کا مقابلہ ازاد امیدواروں کے ساتھ ہے مسلم لگ نون کے امیدوار شاید اس میں میدان میں مقابلے میں ہی نہیں آ پا رہے لیکن کیونکہ پنجاب میں مسلم لگ نون کی حکومت ہے وفاق میں بھی ان کی تحادی حکومت ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ بیوروکریسی بھی ان کی بات مان رہی ہے پولیس ہے انتظامیہ ہے اور سب سے اہم سرکاری جو مشین ری ہے وہ استعمال کی جا رہے ہیں عدالتوں کو بھی اثر انداز ہوا جا رہا ہے چیف الیکشن کمیشن ہوں یا پھر الیکشن کمیشن ہوں ان کے بارے میں بھی یہی تاثر مارکیٹ میں مشہور ہے کہ وہ الگ مسلم لگ نون کے ساتھ ہیں تو دھاندلی کا ایک میس لیول کا پروگرام تشکیل دیا جا چکا ہے یا پھر تشکیل دیا جا رہا ہے میری الیکشن کمیشن کے کچھ سورسے سے بات ہوئی ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے پرانے سیاستدان ہیں انہیں دھاندلی کرنے کے طریقہ کار پتا ہیں اب ہمیں چوکس ہو کر اس کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی الیکشن کمیشن کو کیونکہ اگر ہم نے ان ان حلکوں کے اندر اپنی فیرنس شو نہ کی تو الیکشن کمیشن متنازع ہو سکتا ہے کیا بلکہ جو پہلے ہوا ہوا ہے وہ پھر دگنا ہو جائے گا پھر عمران خان نے صرف ایک لفظ کہنا ہے کہ دھاندلی کی گئی ہے تو پھر ہمارا کچھ نہیں رہے گا تو بہرحال دھاندلی اتنا آسان بھی نہیں ہوگا کیونکہ دھاندلی کرنا اتنا آسان اس لیے نہیں ہے سوشل میڈیا کا دور ہے عمران خان نے لوگوں کو شعور دے دیا ہے اور تحریک انصاف کے ورکرز یونائٹ ہو جاتے ہیں اگر اس سارے پروسس میں تو بہ آسانی دھاندلی نہیں ہونے دی جائے گی اور عمران خان کی جو نشستیں ہیں تحریک انصاف کی جو نشستیں ہیں وہ ان کو مل سکتی ہیں لیکن کیمپ جو دوسرا ہے وہ بہت پریشان ہے اجڑا ہوا کیمپ ہے ان کی ساری ساکھ جو ہے وہ دعو پہ لگی ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نے یہ الیکشن ہار دیا اپسٹر ملیگ نون کیمپ یہ کہتا ہے اگر ہم الیکشن یہ ہار گئے تو ہمارے پاس اسمبلیاں ڈیزول ورنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوگا تو مطلب یہ کہ ایک سیاسی زندگی اور موت کی جنگ جو ہے وہ حکومت کے لیے بھی ہے اور تحریک انصاف کے سٹیک میں تو یہی ہے کہ اگر یہ الیکشن وہ جیت جاتے ہیں تو الیکشن کرانے کے لیے ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے نہیں تو ہمارے پاس لانگ مارچ کا آپشن بھی موجود ہے اس لیے زندگی اور موت کا جو مسئلہ ہے وہ حکومت کو ہے حمزہ شہباز کو ہے شہباز شریف صاحب کو ہے آصف علی زرداری کو ہے مولانا فضل الرحمان کو ہے اسفندیار علی صاحب کو ہے نیشنل پارٹی والے جو ہیں ان کو ہے بی این پی میگل والوں کو ہے بگٹی اینڈ کمپنی ایم کی ایم کو ہے کیونکہ اب ان کے سٹیکس لگائیں گے چودری شجاعت اینڈ کمپنی کو ہے تاریخ بچیر چیما کو ہے اور اب یہ سارے جو معاملات ہیں وہ ان کے لیے زیادہ گھبرہات اور پریشانے والے ہیں تو ایک طرف تو حکومت کی طرف سے دھاندلی کے پلاننگ کی جا رہی ہے تو تحریک انصاف اس دھاندلی کو روکنے کے لیے اور مضبوط امید بار لانے کے لیے بھی اپنی پلاننگ اور منصوبہ بندی شروع کر رکھی ہے چیئرمن پی ٹی آئی تحریک انصاف کی سربراہی میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ آج ہوگی یہ بنی گالا میں عمران خان کا جو سیکریٹیریٹ ہے یعنی کہ چیئرمن تحریک انصاف کے سیکریٹیریٹ ہے وہاں پر میٹنگ ہوگی جس میں عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو تمام ان بیس حلقوں میں امیدوار جنہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹیں حاصل کرنے کے لیے رخواستیں نہیں ہوئی ہیں ان سب کے انٹریوز کریں گے اور پارلیمانی بورڈ انٹریو کرے گا اور پارلیمانی بورڈ کے انٹریوز کے بعد فیصلہ ہوگا کہ پارٹی کے ٹکٹ کس طرح کس کو دیا جاتا ہے تحریک انصاف کے ورکرز کے اندر کافی زیادہ آمیر کیانی صاحب کے حوالے سے کافی زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ آمیر کیانی صاحب جو بھی فیصلے کرتے ہیں اس کا پارٹی کو نقصان ہوتا ہے یہ کچھ آب ایسے ٹکٹیں بھی انہوں نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں آواڈ کی تھی جس کے وجہ سے تحریک انصاف کو آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کیونکہ کئی اکثریت جو ایسے عراقین کو ٹکٹیں آمیر کیانی صاحب کی طرف سے دلوائی گئی تھی جو انہوں نے بعد میں تحریک انصاف کی اور عمران خان کی پیٹ کی پیٹ پر چھوڑا گھومپا اور وہ اپوزیشن یعنی حکومت موجودہ حکومت کے ساتھ جا کر ملے اور تحریک انصاف کی وفاقی بھی اور صبائی حکومت بھی جو ہے وہ ختم ہوئی تو اب پی ٹی آئی کے ورکرز یہ کہتے ہیں کہ امران خان نے الیکشن جیتنے ہیں تو آمیر کیانی صاحب کے مشوروں کے اوپر عمل نہ کریں اور گراؤنڈ سے جو مقامی قیادت ہے طریق انصاف کی تنظیم ہے ان کے ساتھ امران خان مشورے کریں اور اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کریں کہ ٹکٹیں کس کو دی جانے چاہیے بہرحال یہ تو ٹکٹوں کے اوپر امران خان کل ڈیسائیڈ کر لیں گے چیئرمنٹ پی ٹی آئی اور پالیمانی بورڈ ڈیسائیڈ کر لے گا لیکن پی ٹی آئی نے اس دھاندلی کو روکنے کے لیے بھی سخت اور بڑا اور مضبوط قسم کا پلان تیار کر رکھا ہے ورکرز کی تنظیم بنائی جائے گی وہ ورکرز پولنگ سٹیشنز کے اوپر موجود ہوں گے ریٹرنگ آفیس میں بھی وہ لوگ جائیں گے اور سوشل میڈیا ٹیم کو مطارق کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ نے ایکٹر رہنا ہے کہیں پر بھی کوئی پولیس آلکار فوجی یا انتظامیہ کا کوئی شخص دھاندلی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے اس کو کیپچر کرنا ہے اس ویڈیو کے ذریعے اور پھر اس کو آپ نے پبلک کر دینا ہے اگر میڈیا بھی ان کو مینج کرتا ہے تو نہ چلیں سوشل میڈیا کو آپ نے چیزیں چلانی اور پھر تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان بیس حلقوں میں عمران خان دورہ بھی کریں گے وہاں پر جلسوں سے خطاب بھی کریں گے اور ریلیاں بھی نکالیں گے اور وہاں پر ورکرز کے کنونشن سے بھی خطاب کریں گے اور جو بھی مطلب ایکٹیوٹی ہوگی انتخابی مہم عمران خان خود چلائیں گے تمام جماعت کو عمران خان نے پوری تنظیم کو یہ ایکٹیو کر دیا ہے کہ آپ نے ان الیکشنز کو ہلکا نہیں لینا ہر اینڈ کے اوپر تک جانا ہے کیونکہ انہی الیکشنز کی وجہ سے تحریک انصاف موجودہ حکومت کو نیل ڈاؤن کر سکتی ہے جھکا سکتی ہے اپنے گڑنوں پر لاسکتی ہے کہ وہ انتخابات کی طرف جائیں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نے ایک خبر نائے شکر ساتھ میں حاضر ہوں گا فہم اختر کو سب تک اجازہ دیجئے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں